آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا رسول اللہ میرے خواب میں آگئے حضور امام الانبیاء نے فرمایا عبدالقادر تو واض کیوں نہیں کرتا تو انہیں دین درستہ کیوں نہیں بتاتا حضور عبدالقادر جعلانی فرماتے ہیں میں نے آج جور دیئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ پڑے لکھے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے واض نہیں ہوتا ان کے سامنے رسول اللہ قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالقادر اپنا موں کھول حضور عبدالقادر جعلانی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا موں کھولا تو رسول اللہ قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ اپنا نواب میرے موں میں ڈالا پھر جب اگلی رات ہوئی تو حضرت مولا علی مشکل کشاہ تشریف لے آئے فرمایا کہ اے عبدالقادر واض نہیں کرتا لوگوں کو دین کا رستہ نہیں بتاتا میں نے گوئی عرض کیا تو آپ نے فرمایا موں کھول فرماتے ہیں میں نے موں کھولا تو حضور عبدالقادر جعلانی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشاہ نہیں میرے موں میں اپنا لواب ڈالا انہوں نے چھ مرتبہ لواب ڈالا میں نے رس کی اے پیار علی تل رسول اللہ انہوں نے سات مرتبہ لواب ڈالا ہے آپ نے چھ مرتبہ ڈالا ہے وجہ جاہے تو مولا علی قرم اللہ عجل کریم نے فرمایا ہے عبدالقادر ہم محضور کے برابر نہیں ہو سکتے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ وہ رسول کے انات ہے میں علی مرتضیٰ ہوں میں حضور کے برابر نہیں ہوں مولا علی قرم اللہ عجل کریم کا جب لواب ڈالا وہ مبارک جو لواب آپ کے موں میں ڈالا تھا اس کی پرکت سے آپ کے واز میں ایسی پرکت آئی ایسی مٹھاس آئی کہ آپ نے چھوٹی سی مسجد میں واز گئنا شروع کیا جب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے اکٹھے ہوتے ہوتے یہاں تک کہ مسجد بھر گئی اب جانے ملتی لوگ کہاں گھڑے ہو اب جامعہ مسجد بنا دی گئی حضور اکٹھے الکادر وہاں باز فرمانے لگے حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جامعہ مسجد میں بھی جگہ نہیں ملتی لوگوں کی تعداد جب پڑھی تو حضور اکٹھے الکادر اچھے الانی نے مسجد کو وصی کیا کھونا کیا اب پھر واز شروع ہوا حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ وہ جامعہ مسجد جو بڑی ہی وصی تھی اس میں جگہ نہیں ملتی لوگ اور آنا شروع ہو گئے حضور اکٹھے الکادر اچھے الانی آپ نے فرمایا ایسے باقر ہی بنتی چلو بغداد کی عیدگاہ میں واز کرتے ہیں اب بغداد کی عیدگاہ میں واز شروع گیا وہ گھٹا تھایا کہ حضور اکٹھے الکادر اچھے الانی کے بغداد شہر کی عیدگاہ میں جاں نہیں ملتی تھی لوگوں کی تعداد پڑ گئی پھر ایدگاہ کو چھوڑا جگہ میں واز شروع کر دیا لاکھوں کرونوں کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے اور حضور اکٹھے الکادر اچھے الانی آپ کے واز میں اتنی پاور تھی اتنی طاقت تھی کہ جو لوگ تھے وہ تڑھنے لگ جاتے تھے حضور اکٹھے الکادر کا واز سن کر حتی کہ ملالی کاری نے لکھا کہ حضور اکٹھے الکادر اچھے الانی پاس فرماتے تھے ستہ ستہ آزائے لوگوں کی روحے پرواز کئی جایا کرتی تھی ایسا باز ہوتا تھا حضور اکٹھے الکادر اچھے الانی کا کسی نے آخری بندے سے پوچھا آرے پوچھے حضور اکٹھے الکادر کی آواز آ رہی ہے اس واز سننے والے آخری بندے تک حضور اکٹھے الکادر کی ترے آواز چاہتی تھی جیسے اس کے قریب ہو کے واز فرما رہی ہیں حالانکہ اس وقت مائک وغیرہ نہیں تھا لیکن اللہ نے پاور اور کفر عطا فرمائی تھی اور حضور اکٹھے الانی کے لانی